بریک پر جانے سے پہلے تو پہلے وکیل صاحب وہ آپ کے پاس آئیں کہ آپ ان کے ساتھ کوٹس جا کے کوٹسے جج سے لکھ کے لے آنگے کہ ایف آئی آر کٹو یا پہلے ایف آئی آر کٹے گی کیا 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 ہوگا کیا اس میں لو یہ ہے ایک تو پہلے جو ڈاکٹر کی اوبلیگیشن ہے ڈاکٹر تو اپنے کوٹ آف ایتھکس کے مطابق دے آر انڈر اوبلیگیشن آف اپسلوٹ کانفیدنشیالٹی بلکل صحیح تو وہ تو as far as they are concerned they cannot report it and they should not report it because this is their obligation for the patient اور یہ جو right ہے اس کو report کرنے کا یا اختیار ہے یہ victim کا ہے یا پھر اس کی اگر وہ minor ہے تو پھر اس کے guardians کا ہے اور ہمارے law میں یہ requirement نہیں ہے کہ آپ پہلے law lawyer کے پاس جائیں یا آپ court میں جائیں آپ کو information جو ہے وہ police کو دینا ہوتی ہے اگر آپ کے police کو information دینے کے باوجود اگر police for some reason act نہیں کرتی تو پھر آپ court جا سکتے ہیں direction دینے کے لیے otherwise ان کے لئے straight forward ان کو جا کے اگر وہ report ان کو کرنا ہے تو وہ police کو report کرنا ہے پہلے تو police میں ہی جانا ہے پھر یہ police کا function ہے کہ وہ اس کو investigate کرے اور اگر وہ crime ہے تو وہ اپنی report court کو دے گی پھر court اس کا trial کرے گا یہ normally sessions court میں try ہوگا یہ ذرا بتائیں گے عام عوام کا supreme court کا تو ہم نے سب سنا ہوئے آج کل بہت زیادہ supreme court high court یہ وہ contempt contempt بھی بہت بڑی چیزیں آج کل یہ بتائیں کہ کیا tiers ہیں جیسے یہ cases جو شروع ہوتے ہیں وہ trial court سے ہوتے ہیں trial court سے criminal جو cases ہیں ان میں دو طرح کی trial court ہوتی ہیں magistrate trial court ہوتی ہے magistrate اور ایک session magistrate تو وہ civil servant ہوتا ہے نا they're all civil servant لیکن جو کم سزا ہے اس کے لیے آپ magistrate کی court سے trial شروع ہوتا ہے جس میں زیادہ سزا ہے وہ normally session court session court اس case میں یہ trial جو ہے وہ session court میں جائے گا magistrate میں نہیں جائے گا اور چونکہ یہ حدود ordinance کی تائے trial ہوتا ہے تو appeal جو ہے وہ اس کی federal شریعت court میں جاتی ہے federal شریعت court court کے appeal bench جو سپریم court میں شریعت appellate bench ہے اس کے پاس جائے گا تو چار tiers آپ نے کہا سیشن جی session کے بعد ایس trial کے لیے تین tiers ہوں گے سیشن میں ہوگا پھر appeal شریعت court میں جائے گی اور اس کی appeal جو ہے وہ سپریم court میں ایک special شریعت appellate bench ہوتی ہے اچھا یہ بتایا حکیل صاحب یہ ایک عام آدمی کے afording میں ہوگا دیکھیں اس میں جو law ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کو prosecute police نے کرنا ہوتا ہے اس میں as such جو victim ہے اس کے لیے اس کو council engage کرنے کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ public prosecutor کی duty ہے اوکے کہ وہ اس case کو prosecute کرے complaint کے پاس right ضرور ہوتا ہے اپنا council engage کرنے کا لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے چونکہ یہ state کی ذمہ داری ہے تو حکومت خرچہ برداشت کرے گی اور خود ہی اس کو جو public prosecutors ہیں جو government appoint کرتی ہے وہ in cases کو prosecute کرتے ہیں سمجھ گئے اپیل کی stages میں ہاں جہاں پہ اپیل اگر فائل ہوتی ہے اور state اپیل نہیں فائل کرتی یا اپیل تو وہ لوگ کرتے ہیں اور normally in cases میں complainant بھی councils engage کرتے ہیں اگر کوئی اس کو pursue کر رہا ہے یہاں جو سب سے بڑا issue in cases میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگ in cases کو pursue نہیں کرنا چاہتے ہیں because of the shame factor because of the shame factor اس میں سب سے بڑا جو ہمارا factor ہے وہ social stigma جو ہے اس چیز کے ساتھ attached ہے because اس complainant کو اپنی identity دینی پڑتی ہے exactly اور ہمارے law میں ایک طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو flow ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نہ تو victim کی identity protect ہو سکتی ہے نہ ہی witness کی identity protect ہو سکتی ہے یہ ذرا ہم ذرا inspector صاحبہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ ظاہر ہے جیسے کہ ہم نے identify کیا کہ یہ یہاں سے جو ہے پھر آپ کے پاس آئیں گے تو naturally اس میں parents یا guardians ساتھ ہوں گے تو کیا victim کو بھی ساتھ آنا ضروری ہے یا ان کی report کافی ہے نہیں victim کو ساتھ آنا ضروری ہے ساتھ آنا ضروری ہے you must see them actually کہ یہ ہے okay تو victim آگئی آگئی اس کو پھر medical letter issue کیا جاتا ہے تاکہ وہ جا کے medical check-up کرائے اور وہ کسی government hospital میں ہوگا government hospital میں ہوگا تھوڑا سا سوال ادھر آتا ہے وہ یہ کہ being a woman already جس کے ساتھ ایک اتنا بڑا issue ہو گیا دیکھیں میں خود ایک obviously practicing surgeon ہوں i have nothing against government hospitals but simultaneously i feel کہ ایسی sensitive issues میں کیا ایک private hospital کی examination جس میں شاید تھوڑی سی چادر اور چاردیواری کا تھوڑا زیادہ خیال رکھا جائے گا وہاں یہ نہیں report لی جا سکتی government hospital میں بھی اسی طرح اس طرح کے جو issues ہوتے ہیں sensitive issues ان پر بہت خیال رکھا جاتا ہے اور lady doctors جو ہیں وہ خود بہت یہ point میں public کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ایک misconception لوگوں کے ذہن میں تھا میرے میں بھی تھا اچھا ہے کہ inspector sahiba نے کہا کہ نہیں government hospitals اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے اچھا اب آپ کا جو time ہے یہ آگئے آپ کے پاس police station میں اب آپ نے پرچہ بنا لیا سارا کر لیا ان کی report بھی آپ نے اس میں include کر لی what is the time between coming to you and going to session court کتنا time duration لگے گا ابھی تو انہوں نے پہلے تو بڑا time لگ جاتا تھا آدمی بڑا پریشان ہو جاتے تھے case ختم نہیں ہوتے تھے اس کو ایک زمانہ لگ جاتا تھا لیکن ابھی under 14 days تقریباً دو ہفتے میں ہمیں case complete کرنا ہوتا ہے complete کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کی cases میں ہاتھ گیا medical بھی میں مل جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ لگا کے چالان کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے ہم ہاتھ کے ہاتھ ہی اس کی report بنا کے بھی اجاز صاحب نے ایک بہت interesting بات کی انہوں نے کہا کہ جی بہت سے جو cases ہوتا ہیں ان میں جیسے کہ شرم کا shame کا factor ہوتا ہے تو دیکھیں جی crime ہو گیا آپ کے پاس ثبوت آ گیا سارا ان کی report بھی آ گئی ہے اب اس بچی کو تو let's not کہ اس کو ہم دکھے لیں اس میں تو اس کی identity کو conceal کرنے کا کوئی طریقہ ہے ابھی تک تو ہمارے آثار کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن یہ تو آپ کے case میں بائی نیم اس کو چلانا ضروری ہے بائی نیم چلانا ضروری ہے all throughout کے مطلب اس کے نام کے ساتھ یہ چیز چلتی رہے گی تو یہ ہمارے آن نہیں ہے اسی وجہ سے تو زیادہ تر report نہیں ہوتے ہیں یہ cases کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ چلیں گے یا جن کو پکڑیں گے تو پھر وہ لوگ بھی آگے بات کریں گے court میں جائیں گے دس لوگ دیکھیں گے تو وہ اس لئے یہ case زیادہ تر report ہی نہیں ہوتا اور یہ جو victim ہوتا ہے in your experience کیا اس کو court میں پیش بھی ہونا پڑتا ہے جی even though let's say medical report نے establish کر دیا پھر بھی پیش ہونا پڑتا ہے پھر بھی بچاری مطلب the victim has to be present وگیل صاحب یہ بتائیں کہ مطلب اس situation میں اگر کہ ہم medical report آگئی ڈاک ساہیوہ سے سب ہو گیا everything is now established I mean as a doctor مجھے ذرا problem ہو رہی ہے یہ سمجھنے میں کہ جی ہم نے تو سب کچھ دے دیا ہے کہ یہ ایک aggrieved party ہے تو اب اس کے شکل دیکھ کے کیا فائدہ ہے نہیں دیکھیں اس میں کچھ تو جو law کی requirements ہیں کہ آپ report یہ establish کرے گی کہ یہ pregnant ہے for example یا she is pregnant نہیں بھی ہے تو she has suffered sexual assault یہ establish کرے گی لیکن report یہ medical report establish نہیں کرے گی کہ یہ کس نے کیا پہلا issue یہ ہے اب اگر اس میں آپ further investigation کرتے ہیں آپ کے dna testing ہے یا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فلا شخص ہے جو اس کا ذمہ دار ہے پھر دوسرا جو issue ہے اور جو بہت ہمارے یہاں پہ یہ بھی ایک problem ہے کہ کیا کیونکہ ہمارے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ under age marriages بھی ہوتی ہیں جی بلکل ہوتی ہیں اور especially rural areas بہت common ہے under age marriages بھی ہوتی ہیں پھر ایسی marriages بھی ہوتی ہیں جو under age بھی ہوتی ہیں اور ماں باپ کے consent کے بغیر بھی ہوتی ہیں تو یہ بھی establish ہونا ہے کہ آیا یہ ایسی کسی marriage کا نتیجہ تو نہیں ہے فورسا تو court کو سزا دینے کے لیے ان سارے factors کو دیکھنا ہوتا ہے اس لیے دیکھنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ ہوگی جب تک وہ victim court میں آکے اپنا statement نہیں دیکھی کہ یہ آدمی ذمہ دار ہے اور اس کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی شادی کا جو ہے وہ رشتہ ہے وہ نہیں ہے تب تک court کے لیے یہ establish کرنا کہ یہ اس آدمی کو ریپ یا زنا کے جرم میں سزا دی جائے وہ ممکن نہیں ہے اس کا جو solution کہیں بھی دنیا میں یہ نہیں ہے کہ victim جو ہے وہ evidence نہ دے اس کا ہونا ضروری ہے اس کا ہونا ضروری ہے صرف جو اس کا solution ہے اور جو بہت ساری جگہوں پر ہوتا بھی ہے وہ ایک تو victim کی identity protection ہے اور جو witnesses آتے ہیں ان کی identity protection ہے یا اس سے بھی بڑھ کے پھر witness protection program ہے کہ even جو victims یا witnesses ہیں they are relocated جیسے these areas میں وہ رہ رہ رہے ہیں وہاں سے ہنا liking کسی LEkaa کے いつотив AbbVort ہمارہ یہاں unfortunate وہ نہ تو law ہے اور نہ government اس کو کیا ابھی تک ایسا کی دا بنایا ہے جو witness protection lataует ویکٹم co protection دے سکے اس پر آتے ہیں ابھی ہم ایک break لینا ہے break کے بعد آئیں گے تو بس آئیور سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جہاں practice کرتی ہیں وہ کس طرح کا علاقہ ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کراچی ایک منی پاکستان ہے تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کس طرح کا علاقہ ہے اور وہاں وہ کہاں سے کیسز دیکھ رہی ہیں اربن میننگ شہر کے سب اربن میننگ کے اس کے اطراف کے یا ٹوٹل رورل گاؤں کے علاقوں سے کیا کیسز زیادہ آ رہے ہیں اور وکیل صاحب سے بھی ہم یہی پوچھیں گے جو نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ہمارے ہاں وٹنس پروٹیکشن نہیں ہے اور ہمارے ہاں ایڈنٹی پروٹیکشن نہیں ہے جو بات انسپیکٹر صاحبہ نے بھی کی تو یہ کیسے ہوگی یہ کون کرے گا یہ کس کا کام ہے کرنا کیا یہ کورٹ کا کام ہے کرنا کیا یہ فیڈرل اسیمبلی کا کام ہے یا پروینشل یہ ابھی ہم بریک سے آکے اس کو ڈسکس کریں گے سو ٹیک ای شورٹ بریک